اسلام علیکم میں فرد پرمین اردو ڈپارٹمنٹ سے میں آج بی ایس میں آج بی ایس سمیسٹر ٹو کا کلاس لینے جاری ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے اقبال آج ہم لوگ اقبال کے حالاتیں زندگی دیکھیں گے اقبال کے بزرگ کے سپرو برہمن تھے اور کشمیر ان کا وطن تھا اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا خاندان ترکی وطن کر کے سیال کوٹ میں آباد ہو گیا نہیں اٹھارہ سو ستتر عیسوی میں اقبال کے ولادت ہوئی ان کے والد کا نام سیکھ نور محمد تھا اور ماں کا نام امام بی بی تھا یہ دونوں بہت تعلیم یافتہ تو نہیں تھے مگر انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھے سکی گھر کا ماحل مذہبی تھا شاید اسی لئے اقبال قلام پاک کی تلاوت کے بہت شوقن تھے اور بڑی خوش حافی سے تلاوت کرتے تھے اقبال کی عمر جب چار سال کی ہوئی تو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے انہیں مکتب میں بٹھا دیا گیا سیکھ نور محمد کے ایک دوست جو شاہ صاحب کہہ لاتے تھے اور جن کا نام سید میر حسن تھا انہوں نے مشورہ دیا کہ اقبال کی تعلیم صرف در سے قرآن تک محدود نہیں رہنی چاہیے تو یہ کام مشاہ صاحب کو ہی سوپ دیا گیا کہ آپ اس کی تدریس کیجئے اب وہ اردو فارشی اور عربی عدب کی تعلیم حاصل کرنے لگے آٹھ نو برس کی عمر میں اقبال اسکوچ میسن اسکول میں داخل کر دیا گیا ہے شاہ صاحب ہی اس اسکول سے وابستہ ہو گیا تھے ان کی رہنمائی حاصل ہوتی رہی اور ان کی صحبت میں اقبال میں شیری جوپ پیدا ہو گیا انہوں نے 1891 میں میڈل اور 1893 میں امتیاز کے ساتھ میٹرک پاس گیا یہیں سے انٹر میڈیٹ کا امتحان بھی پاس گیا اس کے بعد بی اے کی ڈگری لی اسی کولیج سے بی اے کرنے کے بعد انہوں نے فلسفے میں ایمے کیا تعلیم کے دوروں نے فلسفے کے پورو پروفیسر محمد مسٹر ارنل سے فیضاب ہونے کا موقع ملا اقبال نے کم عمری میں ہی میٹرک کرنے کے پہلے روائیتی انداز سے سائری شروع کر دی تھی انہوں نے داک کی باقاعدہ شائری اختیار کی مگر جلد ہی نہیں انداز کی سائری کے طرح مائل ہوتے گئے انجومن ہمائیت اسلام کے بڑے بڑے زدسوں میں نظمیں پڑھنے لگیں ان کی شہرت چارے طرف فیل گئی 1905 اسوئی میں انہیں آلہ تعلیم کے لیے انگلستان جانا پڑا اٹھرہ سو نو اسوئی میں واپس آئے تو وہ بلکل بدلے ہوئے تھے ان کی شائری مشلمانوں کے فلاوہ پیبود کے لیے وقت تھی اقبال نے اورینٹل کالیز اور گورنمنٹ کالیز میں منازمت بھی کی اس کے بعد وقالت شروع کی وقالت میں وہ بہت کامیاب نہیں ہوئے حکومت برطانیہ نے 1923 اسوئی میں انہیں سر کے خطاب سے نوازا اقبال نے تین سادیاں کی تھی مگر ان کی ازدوازی زندگی زیادہ خوشگوار نہیں رہی اور سبب یہ کہ ان کی مالی حالت کبھی اچھے نہیں رہی دس جنوری 1934 اسوئی کو اقبال کو نزلہ ہوا جو انفلینجہ میں تبدیل ہو گیا پھر آواز بیٹھ گئی نتیجہ یہ ہوا کہ دل کا عذابی ہو گیا مز بڑھتے گئے صحت خراب ہوتی گئی آخر کار 21 اپریل 1934 اسوئی کو ان کا انتخال ہو گیا اقبال ہمارے زبان کے فلسفی سائر ہے انہوں نے اپنے فلسفی سوئی ملت اسلام کے دور کی درد کی دعا کی ملت اسلام کے درد کی دعا کی وہ مسلمانوں کو کیرے مذلت سے نکالنا چاہتے تھے ان کی بروادی کے اسباب پر گوھر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی امریکہ شکار ہے اترک کے دنیا کو نزاد کا ذریعہ سمجھتے ہیں یہ تعلیم انہیں فلسفی وحدت الوزود نے دی تھی اقبال نے اس کا ازالہ کرنے کے لیے فلسفی خودی پیش کیا خودی کا محفوظ ہے خود سناسی اور خود آگی یعنی اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو پتا لگانا اور انہیں نکھانا جب انسان کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہو جائے تو ضرورت ہے کہ وہ انہیں مستقم کرے اس تحقام خودی کے لیے سب سے اہم چیز ہے اس کے یعنی کسی مقشد کو حاصل کرنے کی ایسی لگن جیسے اس کے ذزبے میں ہوتی ہے اس تحقام خودی کے لیے دوسری ضروری شئے ہے ضد و زہد یعنی عمل ہے یعنی اپنی مقشد کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش یہ بھی ضروری ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے تقدیر کے بھروشی نہ بیٹھا رہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مایوش نہ ہو اور پور امید رہے خودی کی تکمیل سے انسان مرد کامل ہو جاتا ہے اس میں صفاتِ الٰہی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس منجل پر پہنچ جاتا ہے یعنی ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا محات اس کے آگے بے خودی کی منزل ہے جہاں فرد کی خودی ملت کی خودی میں ضم ہو جاتی ہے یہی خودی کی آخری منزل ہے ایک بال پیامی شاعر ہے لیکن اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ پرائے زہر میں دلکشی نہ ہو تو فلسفہ و پیغام کی طرف کوئی متوضہ ہوتا ہی نہیں انہوں نے تمام شہری و شائل کا زہرہ لیا اور ساموئین و قارین کو اپنی گرفت میں لے لیا ایک تو وہ اپنی پیغام کو کسی اہم ہستی کے زبان سے ادا کرنے کے ادا کر کے زیادہ پورت آشیر بنا دیتے ہیں کہیں حضر کے زبان استعمال کرتے ہیں تو کہیں زبریل کی کہیں لینین کی تو کہیں ششید کی مصوری یا پیکر تراشی بھی ان کی نہایت پسندیدہ تدبیر ہے ان کا شارع کلام خوبصورت تصویروں کی آرٹ گیلری ہے پیکر تراشی میں اس تارہ و تشبیہ سے بہت مدد ملتی ہے اور ایک بال کو ان دونوں کی استعمال کا بہت سلکہ ہے سیر کے لیے نقمی بہت ضروری ہے ایک بال کے کلام میں ترنم بہت زیادہ ہے موشکی سے ان کی طبیعت کو بہت مناسبت ہے وہ بہروں کا انتخاب بھی بہت سو سمجھ کر کرتے ہیں لبزو کی انتخاب میں بھی وہ بڑی ہنرمندی کا ثبوت دیتے ہیں اس لیے ان کی غزلوں اور نظموں کا بڑی خوص آہنگی کے ساتھ گایا جا سکتا ہے ایک اور سیجی سے سیر کے حشن میں اضافہ ہوتا ہے شانائیں کا ہنر ایک بال نے مختلف سنتوں کو بڑے سلکے کے ساتھ بڑتا ہے سب سے زیادہ استعمال انہوں نے سنت تیلمی کا کیا ہے ایک بال نے بار بار کہا ہے کہ میں شائل نہیں فلسفی اور پیغمبر ہوں اس لیے ان کا فلسفہ اور پیغام عام توجہ کا مرکز بنا رہا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ شائر پہلے ہیں فلسفی یا پیغمبر بعد میں اس کے ساتھ ہم لوگ دیکھیں ایک بال کی حالاتی زندگی ان کی غزل ہوئی کل ہم لوگ کسی اور ٹاپک پہ بہتش کریں گے تب تک کیلئے خدا حافظ